موسیقی 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 اور گرفتاری کے بعد حالات کیونکہ محکمہ ان کے صورت تھا سینے وزیر تھے وہ تو یہ سادیہ صاحبہ جو گفت کو آپ نے سنی کیا ریسپانڈ ہے آپ کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے فواہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمبی داستان ہے ان کی حکومت کی ناہلیوں کی اور آج آپ کے کیمرے نے ابھی تو کچھ بھی نہیں دکھایا یہ ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا میں آپ کو جو جو آپ آگے کی طرف بڑھتے چلیں گے آپ کو کوڑے کے ڈھیر جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے تو اہل پنجاب کو یہ صدا دی کہ یہ انہوں نے نواز شیف اور شباز شیف صاحب کا کیوں ساتھ دیا اس وجہ سے بزدار کو لے کر آئے اور اہل لاہور کو خاص طور کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اورن ٹرین جو کہ نائنٹی پرسنٹ سے اباب کام مکمل ہو گیا ہے اس کو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو ہے اور اگر صفائی کا معاملہ آپ لے لیں تو میں کیا کہوں میں کس کو الزام دوں کیا میں الڈیوی ایم سی کے میک میں کو اور ان افسران کو الزام دوں یا میں اس کو حکومت کو میں الزام دوں کہ الڈیو ایم سی کے افسران تو وہی پر موجود ہے مشینی تو وہاں پر موجود ہے لاچسٹک سپورٹ تو وہاں پر موجود ہے الڈیوی ایم سی کا دفتر تو وہاں پر موجود ہے لیکن اگر نہیں ہے تو حکومت کی طرف سے فنڈ موجود نہیں ہے فنڈ مہیا نہیں کیا گئے ان کونٹیکٹر کو کہ اوزباک اور البراک جو کمپنیے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ ہوا تھا ان کو کئی ماہ سے پچھلے کئی ماہ سے انہوں نے پیسے جو ہے وہ نہیں دیئے اب یہ بات کر رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا ایسے اقدامات کیے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو کراچی تھا آپ کے کیمرے دکھایا کرتے تھے کراچی شہر کی صورتحال یہ تو اس سے افتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اگر آپ بھی در تھوڑا سا کیمرہ لگائیں تو یہاں پر پانی بھی موجود ہے جو ہڑ بنا ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انیس ڈالر پر جو ہے وہ ٹن جو ہے وہ یہ کوڑے کو اٹھانے کا وہ کام کرتے ہیں تو یہ پانی بھیگنے سے تو اس کی وزن جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا تو اس کا یہ فائدہ کس کو پہنچانا چاہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ کیوں انہوں نے اس کام کو روکا ہے اور کیا وہ کہہ رہی ہے شور کم مچائیں وحید گل صاحب آپ جوہاں کام کر کے دکھائیں تو میں تو جو خلق کی آواز ہے اس کو میں بلند کرتا رہوں گا ایک طرف مہتی ہے جس نے اپنے الیکشن کے لیے جو ہے وہ پاکستان پر ناکام جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی اور آپ اس کی آردنے کا اپنی کارک کی نہیں کھا پا رہے ہیں وہ فرما رہی ہے کہ میں پھر پروگرام چھوڑ دیتا ہوں آپ کر لیں پروگرام وہ کریں نہیں سکتی تو مجھے بتائیں اس کو جی سادی صاحبہ جی سادی صاحبہ جی سادی صاحبہ صاحب کر کے یہ باقی زہور کا لندرون شہر نواز شریف کا حل کا حمزہ شہباز کا حل کا کی صورت یہ آج خراب ہوئی ہے یہ پچھلے دس سال سے ہی تھی بدترین صورتحال میں ہے ہم انشاءالت اللہ اس کو کلین کریں گے اور ٹوٹل کلین کریں گے ہماری گند صاحب کر رہے ہیں آپ کی کرپشن کا کرپشن کی گندگی بھی صاحب کریں گے آپ کی کرپشن سنویں یہاں پاتے ہیں موڈی کے جو یار ہیں وہ غدار ہیں موڈی کے جو یار ہیں وہ غدار ہیں موڈی سے محمدتیں انہوں نے بڑھائی آپ سنو بھی رہے ہیں کرپشن کا گند صاحب کرنے کے لیے علیم خان صاحب نے آپ کی کسیڈی میں ہے اس کا جواب دے دے نا وہ ہم نے نہیں بلایا ہے موڈی کو دس دس سال سے ان کا برا حال ہے وہ ہم نے کیا ہے پہلے مجھے جواب یہ چاہیے کہ ان کو ہٹا کر جو کہ چلے تھوڑا بہت علیم خان صاحب اس کی تھوڑی سی پینک لے رہے تھے یا وہ کرتے ہوئے کہیں نظر آ رہے تھے ہو تو کچھ بھی نہیں تھا رہا لیکن اس کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ جو ان کا جو سینئر وزیر تھا اور بلدیات کا وزیر تھا وہ بھی اندر چلا گیا تو کیا ایک بندے کے جانے سے پوری سرکار جو ہے وہ الٹ گئی ہے کیا چیف منسٹر موجود نہیں ہے کیا وہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے الڈی وی ام سی کا بورڈ آف ڈائریکٹر موجود ہے آپ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ موجود ہیں اور اس میں تو راجہ پشارہ صاحب کو اگلی دن کلم دن دے دیا کیا تھا اس میں میں آپ کو بڑی بجا بتاتا ہوں بڑی بجا یہ ہے انہوں نے سب سے پینا بیڑا غرق یہ کیا ہے کہ جو ایک آف ڈی سٹی یعنی جو لارڈ میر تھا چیئرمین اصولی طور پر میں آتا ہوں واپس لارڈ میر سے بات شروع کیجئے جی ساڈے ساہی بکیا کہہ رہی آپ جی جی دوبارہ سوری بولیے گا میں پوچھ رہا ہوں آپ سہی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے راجہ بشارہ صاحب موجود ہیں سی ام صاحب موجود ہیں راجہ بشارہ صاحب کے ذمہ داری اب لگی ہے انہوں نے پورا اس کی کل آج ہی بہت ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے تمام نوٹس لے دیا جیا ہے اور ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں جو جو چیزیں جہاں جہاں کچھرے کے نشان دی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک سے دو دن کے اندر ٹوٹل ساف ہو جائے گا اور اس کا جو کونٹیکٹ جو ہے ورنیو ہو رہا ہے ہے دوسری کمپنی کے ساتھ یہ تمام چیزیں اڈر کنٹرول ہیں اس طرح آپ کے بارڈروں پہ جو سیچویشن ہے وہ سیچویشن اتنی کرتیکل ہے اور اس کے وہ چیزیں زیادہ پیورٹی پہ ہیں ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں وہ ہماری ہیں کہ یہ بارڈروں کی حالات زیادہ خراب ہیں تو اس وجہ سے پیورٹی پہ بارڈر ہیں بلکل پوری قوم جو ہے وہ اس وقت پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہی ہے لیکن جو کام جس کا ہے اسی کو ساجے آپ نے جو حالات اپنے جو خراب کیے اس کو تو ٹھیک کریں پہلے اس کو تو ٹھیک کریں جو کام آپ کے ایڈمسٹیشن کا ہے اس کا تعلق جائے وہ بارڈر سے کیا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جنگ سے کیا ہے یہ تو آپ کی ناہلی جو ہے وہ یہاں پر بکھری پڑی ہے نظر آ رہی ہے پانی کی شکل میں اور کوڑے کی شکل میں اس کو ٹھیک کریں یہ ناہلی ان کو آج میں جنائے گے یہ کوڑے کے تھیر یہ گملا پانی یہ کبھی جوال پانی صاحب کے حلکے میں نل گیتے انہوں نے کبھی دورہ نہیں کیا تھا ارپل صاحب کے شہبار شریف صاحب لاؤگوٹ پین کے گھٹروں کے سنانے کھڑے ان کو نہیں نظر آتے تھے اچانک ہی ان کو گن بھی نظر آنے رہے گا پانی بھی پچھلے دس سال ان کی آنکھیں بنتیں پچھلے دس سال آپ کی آنکھیں بنتیں میڈم صاحب آپ پوچھ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کبھی شہبار شریف صاحب جو ہیں وہ گھٹروں کے کنارے پہ لاؤگ بوٹ پینے نظر نہیں آئے اور نواز شریف صاحب کا حمزت صاحب کا علکہ کبھی نظر نہیں آیا صاحب آپ پرماری دیکھئے یہ تو ایک اعزاد کی بات ہے کہ شہبار شریف یہ بالکل ٹھیک کا میڈم صاحبہ نے لاؤگ بوٹ پین کر جب بارش ہوتی تھی تو تمام ایڈمسٹیشن جو تھی وہ اپنے سرانے پہ ٹیلی فون رکھ کر جو ہے وہ سوتے تھے اور اپنی بیوی کو کہہ کر سوتے تھے افسران کہ کئی بارش کا کترہ آئے تو میں اگر اٹھا نہ تو میں سویا رہا جاؤں گا اور مجھے کل پھر میں نوکری پہ نہیں جا سکتا اسی وجہ سے اس ملک کا اس پنجاب کا آئی جی سے لے کے ڈی آئی جی سے لے کے سی سی او پیو سے لے کر اور واسا کے ام ڈی سے لے کر ایک نیچے طبقے تک جو ہے اور الڈی وی ام سی کے ام ڈی سے لے کر ہر ڈائریکٹر تک ہر ایم پی اے جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر آپ کو نظر آتا تھا یہی وجہ ہے کہ شہبار شیف صاحب یہ بچے ہمارے یہ قریب مسجد یہ ساری جو ہے جو لوگوں کا حال انہوں نے کر دیا ہوا ہے تو سادیا سہبہ تو اس علاقے میں رہتی ہیں کہ جہاں پر پوش ایریوں میں رہتی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ایسا کوڑا شاید نظر نہ آئے ایسا پانی نظر نہ آئے لیکن یہ غریب غربہ لوگ ہیں پانی میں تجازین اتر گئے ہیں جی پانی میں کیوں اتر گئے کیچڑ میں میں پانی میں اس لیے اتر ہوں کہ اس پانی کے اندر میری روز عوام اترتی ہے اگر آج میں اتر گیا ہوں شہبار شیف بھی اترتے تھے اس کے اوپر بھی ان کو اتراز تھا اور میرے اوپر بھی آج اتراز پیدا ہو رہا ہے لیکن وہ لونگ بوٹ پین کے اترتے تھے میں لونگ نہیں میں چھوٹا پانی میں چھوٹے بوٹ پین کر اتر ہوں آپ کو بڑا پانی دیتے ہیں بڑا پانی بلکل آپ جون جون آگے جائیں گے آپ کو کڑے کے ڈھیر نظر آئیں گے لیکن شہبار بھائی میں صد کے دل سے ان کو مشورہ دیتا ہوں کیوں کہ یہ ہمارا شہر ہے اگر یہ صاف رہے گا تو ہماری عوام کو فائدہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ آج ہم محکومت میں نہیں ہیں تو ہم ان سے کچھ دستے تاون نہیں کرنا چاہتے ہم ان سے تاون کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو مشورہ دینا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں وہ آج رات سے ٹھیک ہو سکتے ہیں کل صبح کو شروع ٹھیک ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے اب یہ میں معذرت کے ساتھ کسی الڈوی ایم سی کی خالی مشریری کا کام رہ نہیں گیا یہ جو جو دن گزرے گا یہ روزہ نہ جو ہزاروں ٹن نکلتا ہے لاہور سے وہ ہی جمپ ہوتا جائے گا تو اس کے لیے ان کو چاہیے ہے کہ اب واسا کو بھی اس کی پشت کے اوپر کھڑی کریں اور الڈوی ایم سی کو بھی کھڑا کریں اور البراغ کو بھی کھڑا کریں اور پاک کو بھی کھڑا کریں تو سب چاہ کر جو ہے یہ صفائی ہوگی ورنہ یہ ان سے سمالنا سامنے کے لئے کے لئے کیا حال ہے آنکہ آپ ادھر کیا کرتے ہیں جی جوڑے پول کیا کرتے ہیں آپ جی یہ ہماری دکان ہے یہ شاپ ہے آپ بھی کیچڑے میں اترے ہوئے سوڑا آگے آجائیں گل صاحب کیچڑے میں چلے گئے تو ساتھ کچھلے ڈھانے والا کوئی نظر نہیں آتا ابھی در حالات آپ کے سامنے یہ بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے بچہ بھی آدھا روڈ بند ہے آدھا روڈ بند ہے کیچڑ میں کھڑا ہے بیٹا ادھر ہو کیا نام ہے آپ کا ادھر ہو میرا بیٹا زبیر کس کلاس میں پڑتے ہو فور میں آچھا مجھے بتاؤ کہ یہ اوڑا جب تم دیکھتے ہو اور گندگی دیکھتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے کیا محسوس ہوتا ہے کیا فیلنگ ہوتی ہے تمہاری اور کتنا برا تمہیں لگ رہا ہوتا ہے بہت برا تو آپ جب کلاس میں جاتے ہو تو اس کا اظہار کرتے ہو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کرتا ہوں کون بیس فرینڈ ہے آپ کا کلاس میں بہت ہے فور ایسیمپل نیم نیم دیم کسی کا نام لے امیس اچھا امیس کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے ایریے میں جہاں ایریہ نہیں فات بھئی اس وقت تو سکولوں کے سامنے بچوں اور بچیوں کے سکولوں کے سامنے میں آپ کو لے چلتا ہوں آپ جا کر دیکھیں کہ کونے کے دھیر وہاں پر جو ہے مچے ہوئے اور ان کا کلاسوں کے اندر بیٹھنا جو ہے وہ دشکوار ہو گئے آئیں یہ رینجر ہیڈکوارٹر کا علاقہ ہے رینجر سکول ہے وہاں پر بچیوں کا سکول ہے اور بلکہ وہ کالج بھی ہے آتے بھی نہیں ہیں گاڑیوں والے اور سکول میں مچھر ہوتے ہیں پانی بھی ساف نہیں ہوتا یہی گندہ پانی پیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو اس بچے نے پانیٹ اٹھا ہے یہ بڑا اہم ہے کیوں کہ ڈینگی بارس کو جس کو شباز شیف اور اس کی ٹیم نے دن رات لگ کے کنٹرول کیا تھا خدا نہ خاصتہ یہ کسی وقت بھی ڈینگی بارس جترہ یہ پانی کھڑا ہے اور سفائی اس کی کوئی نہیں ہے اور گندگی بن رہی ہے تو ڈینگی جو ہے وہ پھوٹ سکتا ہے آپ کیا کرتے ہیں جیدر سامنے لگا تو یہ گندگی کی صورتہ آلے در کب سے اس طرح ہے یہ جب کی نئی کو مطا ہی پروپر ریگولیٹ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا پہلے آلات بیتر تھے پہلے بیتر تھے کیوں وہ سر ساو بیتری آئی ہے پہلے کی نصپت یہاں گندگی زیادہ بڑھی ہے کیا بجائے تبدیلی آگئی ہے کیا ہے سر آپ کے تبدیلی کیسی سرکار پہلے دکھا لو ہی نجڑی آئی ہے پہلے سے ساوسترہ کام سی ہونتے بلو کو ڈانڈی دات کی ہونتے ڈانڈی دات کی ہر چیزی پانی پانی ہی پہلے سے نکل دوگ رہ جانے ہونتے نکل دینی آئی ہے ہونتے کرا سکر بھی جانتے آئی ہے نہیں جاگے ملیہی بیلو ساڑے گری گاند بند پہا ہے کچھرے بھی پہنے پانی بھی پہا ہے ہر چیز ہے آپ کیا کرتے ہیں سر کاملی کام ہماری ادھر شاپ ہے ہم کام کرتے ہیں یہ بالکل شاپ کے سامنے آپ کے کھوڑا اسی طرح پڑا رہتے ہیں کھوڑا اسی طرح پڑا رہتے ہیں کب سے ایسے ہے یہ تقریباً ایک ماہ سے ہو چکے ہیں تو الات بہتر نہیں ہوئے ہاں الات بہتر نہیں یہ اسی طرح پڑا رہتے ہیں اسی طرح پڑا رہتے ہیں کوئی بھی نہیں آتا ہوں ہاں جی صوفی صاحب کیا آپ ادھری رہتے ہیں کب سے ہے اس طرح یہ گندگی کے جو آپ کی تبدیلی آئی اس وقت یہ ہی کام ہو رہا گاندی گاندھ پڑا ادھر پانی اترہ کڑا یہ آپ دیکھی رہے ہیں تبدیلی آئی ہے یہ نہیں تبدیلی آئی ہے آپ بیٹا ادھری کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں کونسا موٹرسکل رکشہ چلاتے ہیں لوٹر اچھا موٹر رکشہ چلاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا حالات ہیں ادھر گندگی کے یہاں گندی رہتا ہے ہاتھ ٹائم سپائی نہیں ہوتی کب سے ایسے ایک مینہ ہو گیا ایک ٹیر مینہ مہینے سے پہلے ٹھیک تھا کتنا بہتر تھا پہلے بھی ایسے ہی تھا جب بارش ہوتی چکڑ ہو جاتا تھا بارش کیچڑ تو ہونا لیکن کھڑا ہو جاتا ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کورا جو پڑا ہے کورا ہے صحیح رہتا ہے یہ ہمارے ساتھ جی در پبلک کے لوگ بھی ہیں بہت سارے اور ان میں بل خصوص سامنے کے ساتھ جی کیا حال ہے ساتھ جی خیریت سے آپ جی اللہ کا شکر ہے یہ نیلی آنکھ ہیں آپ کی جی جنمن ہی ہے اندھمی نہیں لگائی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نیلی آنکھوں والے انسان مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا صورتح آل ہے گند پڑا ہوئے در برا حال ہے بہت ہم تو تانگا ہے اس گند سے کسٹمر بھی مارے آتے ہیں وہ کام شاہ وہ دیکھ کے گند کی بیسے کام بھی ہم بہت بیٹھے ہیں پہلے تو بہت سفائی تھی در اب تو یہ جب سے تبدیلی کے آئی ہے ہمارے کے بدلیلی آگئی ہے بہت برا حال ہو رہا ہے پانی ہر چیز اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا تھا اور میں ہلکی ساملی نکلی وہ تیرے آسمہ کا کیا کرتی جس کی مٹی سے دوستی نکلی بہت شکریہ ہوگا یہ یہاں کی جی صورتحال ہے بچے بھی ہیں یہاں پبلک بھی ہیں گل صاحب بھی ہیں اور سادے صاحبہ کا پوائنٹ آویو بھی آپ نے سنا آگے چلتے ہیں بہت سارا کوڑے کا ڈھیر جو ہے وہ ہر جہاں لگا ہے اور کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ بچی نہیں ہے جو اسے محفوظ رہے اور یہ لہوریے جو ہیں اس سے بہت زیادہ تنگ بھی ہیں اور اس میں جو معاملات ہیں وہ روز برو خرابی کے طرف بھی جا رہے ہیں حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں دکھائی نہیں دے رہے شاٹ بریک اکلیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے